آج کی ہماری گفتگو کا موضوع فضائل امیر المومنین علیہ السلام ہے اس کے لیے ہم نے قرآن کی سورہ راد کا سہارا لیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل کفا باللہ شہیدہ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے قل کفا باللہ شہیدہ بینی وبینکم ومن اندہو الملکتاب میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مقدمہ سازی کریں کیونکہ جس موضوع پر بھی مقدمہ سازی ہو جائے وہ موضوع مستحقم ہو جاتا ہے ویسے تو جو میرا سبجیکٹ ہے یا جس پہ میں کام کرتا ہوں وہ اصل ہے فن خطابت مجالس سکھانے کا ایران میں بھی جتنے تقریباً علم اکرام آتے ہیں ان کو مجالس سکھاتا ہوں موضوع بندی کس طرح موضوع بنانا ہے کس طرح سے آیات کو لینا ہے اور کس طرح سے اس مطلب کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں ضروری سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ جتنا آپ کا مقدمہ خوبصورت ہوگا اتنی آپ کی بات میں جان ہوگی پروردگارِ عالم نے اس کائنات کو خلق کیا کس کے لئے خلق کیا ٹھیک ہے وہ تو عقیدتاً لازم ہے ان کے لئے لیکن میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں سخر لکم ہم نے تمہارے لئے مسخر کیا یعنی تمہارے سے مراد کون ہے ہم لوگ انسانوں کے لئے ٹھیک ہے خلق لکم آپ کے لئے خلق کیا مسخر ہمارے لئے ہوئی کائنات خلق ہمارے لئے ہوئی اور اسی مفہوم کی اور بہت سے آیتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پروردگارِ عالم نے کائنات کو ہمارے لئے بنایا ٹھیک ہے تو اب ایک ذات پروردگار کی ہوئی ایک پروردگار نے ہمیں پیدا کیا وہ خالق کی مخلوق اور ہمیں پیدا اس لئے کیا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں ٹھیک ہے ایک اللہ ایک ہم اب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اس معرفت حاصل کرنے کے لئے اس نے سارے مقدمات فرام کر دی اب مقدمات بھی فرام ہو گئے اب اگر اللہ کوئی اچھا معلم ہمارے لئے نہ رکھے سورج بنا چاند بنا ستارے بنے کتنا کام ہو ایس دنیا میں اب کوئی اچھا معلم نہ ہو جو ہمیں اللہ کی معرفت کروا سکے تو یہ سارا کام بیکار ہو جائے گا مثلا ایک سکول کھولتے ہم سکول میں کمرے بنیں گے کرسیاں رکھی جائیں گی کرر ہوگا اسی لگے گا نہ جانے کیا 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 مشکلات اور اس کے بعد اگر آپ بچوں کو اچھے ایساتیز فرام نہ کریں تو وہ کرسیاں ضائع وہ کمرے ضائع وہ سکول ضائع وہ پیسے ضائع وہ بلڈنگ ضائع تو اتنی بڑی کائنات بنائی اگر اچھا معلم نہ رکھے تو پوری کائنات بیکار ہو جائے گی ہو جائے گی نا پوری کائنات بیکار ہو جائے گی تو اب اگر کائنات کو پوری کارامت کرنا ہے تو ایک ایسا اچھا معلم ہونا چاہیے جو ہمیں خدا کی شناخت کروا دے اور یاد رکھئے ہمیشہ دے وہی سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا اگر مولا کائنات خود اللہ خنہ پہچان سکیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہمیں پہچان وا سکیں اور اس بات کا اقرار خود پیمبر گرامی نے کیا یا علی تم نے اللہ کو اور مجھے پہچانا خود اقرار کر دیا پیمبر نے کہ تم ہی ہو جس نے اللہ کو اور مجھے پہچانا تو اس عظیم ہستی کہ جس کی وجہ سے کائنات کی ہر ہر شیئ کارامد ہو گئی تو بتائیے اس میں کتنے فضائل ہوں گے بے انتہا فضائل اتنے فضائل کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا مولا کائنات کے بارے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مظلوم اول سنا ہے کس کس نے سنا ہے تو کیا اس سے کیا ذہن میں آتا ہے مظلوم اول سے حالانکہ کربلا میں تو امام حسین پہ ظلم ہوا مولا کائنات کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ دو آدمی نہیں ایک لاکھ افراد تھے غدیر میں کتنا بڑا مجموع تھا ایک لاکھ سے زیادہ تو ہم کم از کم ایک لاکھ لے ایک لاکھ افراد کے ہوتے ہوئے گوا کوئی نہ بھلا ہے یہ بات لوجک والی اب ایسے کوئی مظلوم اچھا کیا یہ ممکن ہے اب ذہن میں سوال سوال پیدا کرتے آیا یہ ممکن ہے کہ ایک لاکھ افراد بھلا دیں بھئی ایک آدمی بھلا دیں دو آدمی بھلا دیں تین آدمی بھلا دیں ایک لاکھ افراد بھلا دیں آیا یہ ممکن ہے ہماری نظر میں ممکن نہیں ہے لیکن جب اس کو ہم علمی پیرائے سے اس پر بیعث کریں گے دیکھیں آپ ممکن ہیں غدیر میں جتنے بھی لوگ تھے یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں غدیر میں جتنے بھی لوگ تھے آیا کیا سب نبی کے بیٹے تھے ایک لاکھ افراد جو غدیر میں تھے نبی کے بیٹے تھے نبی کے بیٹے نہیں تھے نا حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھولانے والے سب کے سب نبی کے بیٹے تھے تھے تو جب نبی کے بیٹے بھولا سکتے ہیں تو یہ تو عام عوام تھے جب نبی کے بیٹے اپنے بھائی کو بھولا سکتے ہیں تو غدیر میں تو عام لوگ تھے نبی کے بیٹے تھے وہی نظر انداز یہ بھی در بھی یہ بھی یہی میں کہنا چاہوں کہ در بھی نظر انداز کیا گواہی نہیں دی تو یہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے پہلا پوائنٹ یہ کہ غدیر میں سب کے سب نبی کے بیٹے نہیں تھے نبی بیٹوں نے بھائی کو فرموش کر دیا بھائی کی گواہی نہیں دی بھائی کے ساتھ ظلم کی تو یہ تو عام لوگ تھے تو ممکن ہو گیا سوال ہمارا کیا تھا آیا کیا ایک لاکھ افراد اگنور کر سکتے میں آپ لوگ کی لینگویج میں بات کروں یہ زیادہ سمجھ میں آ اگنور کر سکتے یہ اگنور ہے اگنور کر نہ ہوا سب جانتے ہیں بوچھتے ہیں ٹھیک نا لیکن اگنور کر رہے ہیں تو اس کی ہم دلائل پیش کر رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے کر سکتے ہیں تو یہ تو عام لوگ تھے اچھا پھر کیا یہ سب جو غدیر میں تھے دوسرے نمبر پر یہ سب آپس میں بھائی بھائی تھے لیکن جناب یوسف کے سب آپس میں بھائی بھائی تھے بھائیوں نے مل کر جناب یوسف کو اگنور کی دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ بات کیا تھی بات یہ تھی کہ بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ یاکوب پیمبر یوسف کو زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات تھی بیٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ یاکوب پیمبر یوسف کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہی بات ان کو کھل رہی تھی کہ یوسف کو کیوں زیادہ پسند کیا جاتا حسد یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ یوسف کو کیوں پسند کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یوسف کو اگنور کرنا شروع کیا تو وہ نبی کے بیٹے ہو کر نبی کی محبت یوسف کے سے زیادہ دیکھ رہے تھے لہذا یوسف کے لئے حسد پیدا ہو گیا تو یہاں تو نبی نہیں تھے یہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول کی محبت علی کے ساتھ بشتر ہے ٹھیک تو یہ انہوں نے علی کو اگنور کیا چھوڑا یہ میں آپ کی خدمت میرز کروں یہ مولا کائنات کے فضائل یہ ہمارے خون کا حصہ ہمارے اقائد ہیں آج کل آپ ٹیلیویزن پر دیکھ رہے ہوں گے کہ سازش کے تحت کس طرح سے علماء کو لا کر ان سے غیروں کے فضائل پڑوائے جا رہے ہیں کل پاپ نے دیکھا ہوگا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے اقائد میں ہی شامل نہیں ہے صحیح ہے یہ ہمارے اقائد میں ہی شامل نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے فضائل پڑیں کہ جو ہماری نظر میں کسی بھی طرح سے درست نہیں تھے عدب و عداب اپنی جگہ تاریخی مطالعہ اپنی جگہ لیکن حقائق اپنی جگہ کس طرح سے لوگ سازش کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے علماء کرام پیغام کو لے کر آتے ہیں اور ان سے خلفہ کے فضائل پڑھوائے جا رہے ہیں تو کم اس سے کم میں اس جگہ سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو کم اس سے کم اس طرح کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ کم اس سے کم شیعہ نہیں لباس میں شیعہ کے لیکن یہ شیعہ نے حیدر کرار نہیں ہے ورنہ یہ کسی غیر کے فضائل نہیں پڑتے تو دیکھیں سازشیں کس طرح سے ہو رہی ہیں لوگ سازشوں پر سازشیں کر رہے ہیں تو کیا آج اتنا برا وقت آ گیا کہ خود شیعہ اٹھ کر دوسروں کے فضائل پڑھنے لگے تو باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے بھائی اس محبت کو برداشت نہیں کر سکتے لہذا یوسف سے ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے رسالت ماب علی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ایک لاک صحابی جننے لگتے عام آدمی نہیں ہیں اسحاب ہیں سارے کے سارے اسحاب ہیں اور حج کر کے آ رہے ہیں حج 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 حاج حاجیوں سے یہ بائید ہے چھک حاجیوں سے یہ بات بائید ہے حاجی تھے نمازی تھے اور شاید پیمبر نے یہ احتمام بھی شاید اس لئے کیا ہو کہ دیکھو علی کی ولایت ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی چاہے وہ حاجی ہو نمازی ہو پریزگار ہو کچھ بھی ہو علی کی ولایت کے لیے تہارت شرط اول ہے نفوس کا پاک ہونا ضروری بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں نفوس کا پاک ہونا ضروری سو یہ بیٹوں کی محبت تین نقطے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیے بیٹوں انہیں دیکھا باپ نفرت کر رہا باپ اس سے بیٹے سے محبت کر رہا ان بیٹوں نے نفرت شروع کر دی تو جب وہ نبی کے بیٹے ایسے کر سکتے ہیں تو یہ تو نبی کے بیٹے نہیں تھے یہ ایسا کر سکتے تھے تیسری بات یہ چوتھی بات پیمبر گرامی سے یہ لوگوں یوسف کے بھائی جناب یوسف کو لے جانے کے لیے پیمبر کو حضرت یعقوب کو وعدہ کر کے آئیتیں کہ ہم اسے اپنے ساتھ کھیلنے لے جا رہے ہیں اور ہم اسے واپس لائیں گے ٹھیک تو یہ پیمبر کے بیٹوں نے پیمبر سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے جب کہ غدیر میں کسی نے بھی رسول سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم ہلی کو نہیں چھوڑیں گے لہذا جو وعدہ کرنے والے چھوڑ سکتے ہیں تو انہوں نے تو وعدہ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا سوال کلیر ہوتا جا رہا ہے اصدر اصدر کہ کیوں ایک لاکھ آدمی کیا فرموش کر سکتے ہیں کہ اس کے دلائل میں پیش کر رہا ہوں کہ جی ہاں چھوڑ سکتے ہیں ایک لاکھ افراد بھی ملکل چھوڑ سکتے ہیں انہوں نے اسی لئے چھوڑا دوسرا یہ کہ انہوں نے نبی کے بیٹوں نے نبی کی حیات میں یہ کام کیا نبی کے بیٹوں نے یوسف کو اگنور کیا نبی کی حیات میں تو جب نبی کی حیات میں اگنور کیے جا سکتا ہے تو وفات نبی کے بعد اگنور کرنا کوئی بات انہوں نے وفات نبی کے بعد اگنور کر دی کتنے پوائنٹ ہوگا چھتا پوائنٹ جناب یوسف نے ان میں سے کسی کو مارا نہیں تھا بھائیوں میں سے کسی کو نہیں مارا تھا کسی کے ساتھ جناب یوسف کے دشمنی نہیں تھی تب بھی انہوں نے یہ جناب یوسف کے ساتھ کیا یہاں پر تو علی ان کے باپ داداؤں کو خوب مار چکے تھے اچھی طرح سے ان کے باپ داداؤں کی پٹائی کر چکے تھے تو یہاں پہ تو دشمنی بنتی ہے لہذا انہوں نے علی کو چھوڑ دی وہاں دشمنی بھی نہیں تھی تب بھی انہوں نے یوسف کو ignore کیا یہاں تو دشمنی بنتی ہے لہذا انہوں نے چھوڑا سامری جو ہے جناب موسیٰ کے دور میں تھا سات توا نکتہ چٹا بیان ہوگی نا چھٹا ہوگیا سات مان سامری جو ہے موسیٰ کے دور میں اور ہر دور میں ہوتے ہیں اس میں کچھ آوازیں نکل رہی تھے تو وہ لوگوں نے کہا یہ بہت پیاری چیز ہے بہت زبد حصیل ہے اس کی اتنے کم عقل ہوتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ دیتے تو بندہ خدا کو چھوڑ نہ کوئی بات نہیں ہے علی بندہ خدا ہے نا تو ایک لاکھ افراد نے علی کو چھوڑ دیتے جناب موسیٰ اور فیرون کی کشم کش تو آپ حضرات کو بہتر طور سے معلوم ہے آخری مرحلہ مجھے بیان کرنا ہے فیرون کو کسی نے خبر دی کہ موسیٰ بھاگ رہے آگے فیرون جناب موسیٰ کے پیچھے لشکر لے کر جناب موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ آگے آگے دریا نیل پر پہنچے یہ مرحلہ سخت ہوتا دریا نیل پر پہنچے اب اتنا بڑا دریا سامنے اور اتنا بڑا دشمن پیچھے اب کیا کریں لوگ گھبرا گئے جو لوگ ہوتے جلدی گھبرا جاتا موسیٰ سے کہنے لگ آپ کیا کریں موسیٰ نے کہا میرا خدا وہ ہے جو راستے پیدا کرتا توقل سامنے دریا ہے راستہ کوئی نہیں پیچھے دشمن ہے عقیدہ اور ایمان اسی وقت پتہ چلتا ہے جب راستہ بند ہو جائے اس وقت جو اظہار عقیدہ کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھتا راستہ بند ہو گیا جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میرا اللہ وہ ہے جو راستے پیدا کرتا نجات اس کے توقل اللہ پر کیا اللہ نے دریا سے راستہ کھول دیا دریا سے راستہ کھول جناب موسیٰ کی فوج نکل نہیں لگی آگے وہی دریا ایک یہ جناب موسیٰ کی فوج آگے نکل گئی جیسے کراس کر گئی اتنے میں باطل کی فوج فیرون کی فوج اندر آگئے موسیٰ کی فوج نکل گئی فیرون کی فوج غرق ہو گئی پانی تو ایک ہی تھا پانی ایک ہی تھا اللہ والوں کو بچا لیا اللہ کے دشمن کو غرب کیا یہ بالکل احسی ہے جیسے قرآن تو ایک ہی ہے لیکن مومن کو شفا دیتا اور باطل کو دوا دیتا تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں آٹھ نکتے پیش کیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مولا کائنات کے فضائل میں سے جو زندگی کے دو حصے تقسیم ہوئے ایک یہ کہ کائنات کا مظلوم علی ہے ایک زندگی کے یہ حصہ اس کے لئے اختصارا آپ کی خدمت میں ہم نے آٹھ نکتے پیش کی کہ مظلوم اگر آپ کوئی کہتے ہیں تو اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ افراد کا مولا کائنات کو فراموش کر دینا ممکن ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں تھی ہم سوچتے تھے کیسے ایک لاکھ آدمی کیسے بول چکتے تو یہ آٹھ نکتے آپ کی خدمت پیش کیے کہ مولا کائنات دنیا کے مظلوم تری انسان ہے ورنہ ایک لاکھ گوائیاں بہت ہوتی ہیں دو گوائیاں کافی ہوتی ایک تو مولا کائنات کی زندگی کے یہ حصہ اور یہ حصہ بھی مظلوم ہونے کے باوجود بافضیلت ہے بندگی کا یہ حصہ بھی بافضیلت ہے یعنی جس شخص کو ایک لاکھ افراد چھوڑ دیں پھر بھی وہ رسول کو نہ چھوڑے تو کیسی شخصیت ہے کس کمال پر ہوں گے مولا کائنات تو ایک حصہ یہ رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ على محمد وآله الطاہ موسیقی